ملکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے میسج پہ میسج کومنٹس پہ کومنٹس کے بھائی بڑے میاں چھوٹی میاں کی انڈیا کے اندر ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بتاؤ کیا ریسپونس ہے کہاں بکنگ اوپن ہوئی اوفیشلی ہو گئی یا نہیں کیا سارا سین ہے بتاؤ تو گائز اس ویڈیو کے اندر ساری کی ساری آپ کو ڈیٹیل ملنے والی ہیں کہاں بکنگ اوپن ہوئی وہاں پر کیسا ریسپونس ہے اوفیشلی ہو گئی یا نہیں اس کے علاوہ کیا اپ ڈیٹس ہے ایک ایک چیز پر ہم نظر ڈالنے والے اس سے پہلے ویڈیو کو لائٹ میرا بھائی اور چینل کو سبسکرائب تاکہ اسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہے میں نے ساری اپ ڈیٹس کے سکرین شوٹ لے لیے ہیں جو جو اپ ڈیٹ میرے سامنے آتی جا رہی ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو جو اپ ڈیٹ نمبر ون ہے وہ ہے یونائٹیڈ کینڈم سے یونائٹیڈ کینڈم کے اندر جو اڈوانس بکنگ چل رہی ہے بڑے میاں چھوٹی میاں کی تو وہاں پر 290 دو سو نوے ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہو چکی ہیں آڈیون سینما ہے آڈیون چین ہے وہاں پر اس کے اندر جس آڈیون کے اندر بھائی صاحب 290 دو سو نوے ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ دو اور چینز ہے اور آئی تنک سو مجھے لگتا ہے وہاں پر ابھی تک ایڈوانس بکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی اچھا ایک بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے یہ بھلی ہی بتایا جائے کہ آور سیز میں ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوگی اس اس کنٹری میں سٹارٹ ہوگی لیکن جب تک انڈیا کے اندر پروپر اوفیشلی بکنگ سٹارٹ نہیں ہوتی تب تک آور سیز میں بھی ہر جگہ پر ایڈوانس بکنگ سٹارٹ نہیں ہوتی یونائٹیڈ کینڈم کو ہی پکڑ لو آڈیون میں بکنگ سٹارٹ ہے لیکن دو اور چینز ہے وہاں پر آئی تنک لیمیٹڈ ہوگی یا سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہوگی اس کے بعد جو نیوز ہے وہ ہے یو اے کے اندر سے یو اے ای کے اندر واکس سینما میں ایک سو پندرہ شوز ہو چکے ہیں نوو سینما میں ٹوئنٹی فور شوز ہو چکے ہیں سٹار سینما میں تھرٹی فائف شوز واکس سینما میں ہی ہمیں شوز چاہیے تھے ایک سو پندرہ شوز ہو چکے ہیں پہلے اٹھارہ گھنٹے کے اندر بڑے میاں چھوٹی میاں کی لگ بک گئیز ایک سو پانچ ٹکٹ سول ڈاؤٹ ہوئے ہیں اگر میں ایڈوانس بکنگ آپ کو بتاؤں تو پہلے اٹھارہ گھنٹوں کے اندر بڑے میاں چھوٹی میاں کی وان پوائنٹ سکس تھاؤزن ملکت لگ بک سکسٹین ہنڈر ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے اور میدان کی سکس ہنڈر ڈالرز کی بھائی ساب ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو نیوز ہے وہ ہے پروموشن کو لے کر بھائی بہت پوسٹر لگائے جا رہے ہیں ابھی میرے پاس جو نیوز آئی ہے لیٹسٹ اس کے اکورڈنگ لگ بگ بہت مطلب کہ آلموسٹ سارے کے سارے جو سٹیز ہیں ان کے اندر ہنڈر پلس سٹیز کا مہنے سو رہا ہے ہنڈر پلس سٹیز کے اندر بھائی ساب اس کے ہر جگہ پر بڑے میاں چھوٹی میاں کے پوسٹر لگیں گے یعنی کہ اکشے ان ٹائگر دونوں کے بھائی ساب کٹ اوٹ لگائے جائیں گے پوسٹر لگائے جائیں گے اور وہ لگتے دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ ایک میسیو لیول کی پروموشن ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں میں جب بھی پروموشن کی پکچرز دیکھ رہا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک ہی حیال آ رہا ہے اور وہ ہے کل پروڈیوسر کی سٹیٹمنٹ 1100 کروڑ چھوٹی میاں 100% تو بھائی ساب یہ مددب کہ دیکھو ایک فلم ہوتی ہے نا تو فلم کے میکرز جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلم میں کتنا پوٹینشل ہے وہ اسی کے حساب سے بھائی ساب پروموشن کرتے ہیں ناؤ اگر میں بڑے میاں چھوٹی میاں کی بات کروں بھائی ڈائریکٹر کو پکڑ لو پروڈیوسر کو پکڑ لو ایکٹر کو پکڑ لو سب سارے کے سارے اتنے کونفیٹنڈ اور اتنے بوال نیول کی پروموشن کر رہی ہیں کہ آپ خود دیکھیں نا اس سے پہلے اکشے کمار کی یا ٹائگر کی کتنی موویز لائن میں آ چکی ہیں فلوپ بھی ہو چکی ہیں ایوریج بھی رہی ہیں لیکن کیا اکشے ٹائگر نے ان کی اتنی پروموشن کی تھی نہیں کی تھی سو ناؤ یہ فلم اپنے آپ میں ہی بڑی ہے ناؤ آ جاتے ہیں ایڈوانس بوکنگ کے اندر سو ناؤ انڈیا کے اندر لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ سارٹ ہو چکی ہے میں اس کو لیمیٹیڈ بھی نہیں ویری لیمیٹیڈ بولوں گا یہ صرف اور سے سٹارٹ ہوئی ہے بوپال کے اندر جو پہلا شو رکھا گیا ہے وہ دن کے بارہ بچ کے پندرہ منٹ کا ہے دوسرا شو تین بچ کر پندرہ منٹ کا تھرڈ شو چھے بچ کر پندرہ منٹ کا اور بھائی صاحب جو فورت شو ہے وہ ہے رات کے نو بچ کے پندرہ منٹ کا بہت تگڑا ریسپونس آیا ہے بھائی صاحب ابھی تک یہ تو نیوز نہیں ہوئی کہ آئی کے فل ہو چکا ہے یا فلنگ فاسٹ ہے کیونکہ یہ جو میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بوپال کے اندر ایڈوانس بوکنگ سارٹ ہو چکی ہے یہ نیوز آئی تھی دن کو لگ بگ ایک دو بجے اس کے بعد ابھی تک نیوز نہیں آئی کہ ان میں کیسا ریسپونس ہے لیکن یہ چیز ضرور دیکھنے کو ملی ہے کہ جیسی ہی بھائی صاحب ایڈوانس بوکنگ سارٹ ہوئی اور پبلک کو پتا چلا کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا اوفیشلی جب آناوس کی جاتی ہے تو پبلک کو پتا ہوتا ہے لیکن جب ان اوفیشلی لیمیٹڈ بوکنگ سارٹ ہوتی ہے تو نہ ہونے کے برابر پبلک کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی جیسی بوکنگ سارٹ ہوئی تو بہت خطرناک ریسپونس دیکھنے کو ملا جی میرا بھائی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اوفیشلی کیا ہونے والا ہے لیکن یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پبلک بھائی صاحب جو ہے نا وہ ڈیمان کر رہی ہے کہ بڑے میاں چھوٹی میاں کی ایڈوانس بوکنگ کو اوپن کیا جائے کیوں گائز میں ایسا بول رہا ہوں کیونکہ میدان کی ایڈوانس بوکنگ سارٹ ہو چکی ہے تھوڑی بہت ہو بھی چکی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اکشے کمار ٹائگر کے فینز اسی بھائی صاحب سوچ میں پڑھا ہے کہ انڈیا کے اندر بھائی صاحب بڑے میاں چھوٹے میاں کی ایڈوانس بوکنگ کب سے سارٹ ہے تو اس کا آنسر ہے کل یس میرا بھائی پانچ تاریخ اور میں یہ پہلے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پانچ تاریخ کو انڈیا کے اندر ایڈوانس بوکنگ سارٹ کی جائے گی لیکن پھر بولوں گا بھائی صاحب بھلی ہی میکرز بھی کل اوفیشلی انناؤنس کر دے کہ بھائی صاحب کل اوفیشلی ایڈوانس بوکنگ سارٹ ہے لیکن پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ بہت بڑی ایڈوانس بوکنگ ہے کیسے صرف ہندی کے اندر 2D, IMAX 2D, 3D, IMAX 3D, 4D, X IMAX 3D ملکہ یہ سارے ورجن میں ایڈوانس بوکنگ نے سارٹ ہونا ہے تو کل کا دن تو مجھے لگتا ہے 2D اور 3D میں ہی بوکنگ سارٹ ہوگی اور ہوتے ہوتے پرسو میبھی پوری کی پوری ہندی بیٹ میں ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو جائے پھر پرسو سے کیا پتہ ساؤتھ ریجن میں بوکنگ سارٹ ہونا سارٹ ہوگی کیونکہ پین ایڈیا فلم ہے پانچ کی پانچ لینگویجز میں آئے گی تو میں باقی لینگویجز سے تو نہیں لیکن ہندی پلس ملیالم پرتویرہ چھوکمارن ملیالم سے ہے تو میں ملیالم لینگویجز سے بہت اچھی ایڈوانس بوکنگ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور دو ملیالم انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہے لیکن جو ملیالم انڈسٹری کی فلمز آتی ہے میں اتنا لیول کا تو بھائی سب ایڈوانس بوکنگ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں باقی hope for the best تو زیادہ طور نہیں ہے تھوڑا سا ہے تو بھائی سب اب آپ لوگ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ بڑے میاں چھوٹے میاں کی ایڈوانس بوکنگ اوپن ہونے کا بے سبری کے ساتھ ویٹ کر رہا جیسی اوپن ہوگی فوراں سے ایڈوانس بوکنگ کریں گے سو ناؤ ایڈوانس بوکنگ اوپن ہونے سے پہلے ہی پریڈکشن دے اپنی اپنی کہ بھائی بڑے میاں چھوٹے میاں کی دے ون کی کتنی ایڈوانس بوکنگ ہوگی ابھی بوکنگ اوفیشیلی سٹارٹ نہیں ہوئی تو مائی پریڈکشن دس کروڑ روپے نو ڈاؤٹ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے بٹ اس سے کم نہیں ہونے چاہیے دس کروڑ مینیمم مینیمم میرا بھائی سو ناؤ اس کے بعد بڑے بوکنگ شو انٹرسٹ کی بات کروں نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہو چکا ہے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو می بھی نائنٹی نائن ہو گئے ہوں یا پھر نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ فائف انڈر مطلب چانسز یہ ہیں کہ آج راہ تک ون لیک بک مائی شو انٹرسٹ ہو جائیں گے بڑے میاں چھوٹے میاں کے اور یہ بات میں نے بولی تھی کہ جس طرح سے بک مائی شو انٹرسٹ بڑھ رہی ہیں مینی مینی چانسز کہ انڈیا کے اندر ایڈوانس بکنگ اوپن ہونے سے پہلی ہی ون لیک کروس ہو جائے گا کیونکہ جب انڈیا کے اندر ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد سے ایکچولی میں بک مائی شو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر پہلی ہی ون لیک کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر چکی ہے سو نہ ہو کھل سٹارٹ ہو چکا ہے مزا آنے والا ہے ابھی تک کے لیے یہ اتنا ہی خوبصہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھی گا تھنکس فور واشنگ کچاریہ کچاریہ سیلیبریٹس ریلیز بڑے میہ چھوٹے میہ from 10th of April